بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا جہاں بات ہو رہے ہیں بارہ ملا کے پارلیمانی نشست کو لے کر جہاں رشید انجینر کے بیٹے نے باری اکثر سے جیت حاصل کی ہے تو وہی مختلف پولٹیشنز نے مختلف سیاستدانوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک تو اپنی ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کیا ہے ایک تو اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے وہی کئی نے کئی انہوں نے رشید انجینر کے رشید انجینر کو جیت کی بدا ہی بھی دی ہے جی ہاں انجینر رشید جنہوں نے بارہ ملا پارلیمانی نشست کو لے کر آج ایک بڑی جیت درج کی حالانکہ ابھی فائنل تو نہیں ہوا لیکن جس طرح کی لیڈ نظر آ رہی ہے انجینر رشید کے حق میں جس طرح لیڈ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لیڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے تو عمر عبداللہ نے اس کے بعد اب سجادلون نے سجادلون نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہا آپ تک ضرور پوچھائیں گے جی ہاں سجادلون نے لکھا کہ کشمیریز after years of silence have badly spoken out of their votes for the first time to break the cycle of silence and to reclaim voice. Congratulations to Rohullah Mehdi صاحب and انجینر رشید صاحب on their victory. Thanking Mehba Mufti جی and JKPDP supporters for all the help. جی ہاں یہ جو سجادلون کا جو ٹویٹ آیا ہے انہوں نے جو اپنے ٹویٹ میں مبارک بات دی ہے انجینر رشید کو کہ آپ نے جو جیت درج کی ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی جیت ہے اور لوگوں نے جس طرح سے انجینر رشید کے حق میں ووٹ دی ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ جس طرح جو انجینر رشید کے جو کمپیننگ تھی انجینر رشید کے بیٹے کیوں جو کمپیننگ تھی وہ کہیں نہ کہیں پور اثر ثابت ہوئی اور جس میں سے جو واضح بردتری اب دکھائی دے رہا ہے انجینر رشید کے حق میں کہیں نہ کہیں وہ جیت درج حاصل کی انہوں نے بارہ ملا پالیمانی نشست کو لے کر جو ٹویٹ سامنے آیا ہے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ سجاد گنین لون نے بھی انجینر رشید کے حق میں ٹویٹ کیا ہے انہوں نے انجینر رشید کو مبارک بات دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگوں کی جیت ہے یہ جمہوریت کی جیت ہے اور انہوں نے مبارک بات دیا ہے کہ حقیقی مبنی میں جس طرح لوگوں نے انجینر رشید کے حق میں ووٹ دیئے ہیں تو انجینر رشید ہی اب جیت کے حق دار ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ انجینر رشید کی بہت بڑی جیت ہے محبا مپتی کی بات کریں تو محبا مپتی نے بھی اپنے ٹیویٹ میں کہا کہ ریسپیکٹنگ دی وردیکٹ آپ پیپل جی ہاں یہ محبا مپتی کا جو ٹیویٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ریسپیکٹنگ دی وردیکٹ آپ پیپل I thank my پی ڈی پی ورکرز and leaders for their hard work and support despite all the odds my deepest gratitude to the people who voted for me winning and losing is part of the game and i want to deter us from our path یہ مہبا مفتی نے ٹویٹ کیا ہے ان کے لیے جو کیمپیننگ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھے اور جنہوں نے مہبا مفتی کے حق میں وورڈ بھی ڈالے انہوں نے ان کا بھی شکریہ آدھا کیا کہ آپ لوگ نے میرے ساتھ جو پچھلے دو ڈائی مہینوں سے جو میرے ساتھ محنت کی ہیں میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہی انہوں نے کہا کہ جن کنڈیٹس نے لوگ سوہ پارلیمانی نشست کو لے کر جیت درج کی ہے میں انہیں مبارک بات دینا چاہتے ہوں حالانکہ ابھی پوری طرح سے کسی بھی پارلیمانی نشست میں یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ کون سا کنڈیٹ واضح برتری حاصل لے کر گیا ہے کیونکہ ابھی تو ووٹنگ چل رہی ہے ابھی تو کنفرم نہیں ہوا ہے کیونکہ کچھ راؤنڈس ابھی بھی باقی ہیں جس میں ابھی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ پتا چلے گا کہ کون سی نشست پر کون سا کنڈیٹ واضح برتری حاصل کر کے جیت گیا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کچھ ٹویٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو جیت درج کی ہے پھلاحال جس طرح کی لیڈ نظر آ رہے ہیں بارہ ملہ پارلیمانی نشست کو لے کر راجویری انتاک پارلیمانی نشست کو لے کر اور سرنگر پارلیمانی نشست کو لے کر جس طرح کنڈیٹ لیڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں سے ساپ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ میریا آلتا جیت کی اور جا رہے ہیں وہ بھی جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سرنگر پارلیمانی نشست کو لے کر اور انجینر رشید آمولا پارلیمانی نشست کو لے کر اپنی جیت درج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح باری اکسیریر سے وہ لیڈ لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس سے کہیں یہی اندازہ لگایا جا سجاد گریلوں نے ٹویٹ کی انہیں نے کہا کہ یہ جیت انجینر رشید کی ہے اور جس طرح لوگوں نے بڑھ چٹ کے حصہ لیا لوگوں نے ساتھ دیا انجینر رشید کی جیت واضح بنتی تھی اگر ہم بات کریں گے محبوب مپتی کی تو محبوب مپتی نے بھی اپنے پارٹی ورکرس کو ان کی پیٹ تھپ تھپائی اپنے ٹویٹ کے ذریعے انہیں کہا کہ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میرے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑے تھے بارال ہار جیت یہ پارٹین پارسل ہے مجھے ہار کا دکھ نہیں ہے اور جو بھی کنڈیٹ جیت گیا ہے وہ حقیقی ترجمانی پارلمنٹ ہاؤس جا کر لوگوں کی صحیح معنی میں وہاں ترجمانی کرے گا کشمیر پیٹریٹ کے لیے میں قاضی صحیح شفیق سرنگر ایس کی آئی سی سی